یہ درخت سڑکوں اور باغوں کے کناروں میں اکثر یہ پایا جاتا ہے یہ درخت ہنگوٹ کے درخت کی طرح ہوتا ہے اور اس کے پتے اور پھل بھی ہنگوٹ سے ملتے جلتے ہیں سادو لوگ اس کی مالہ بھی پہنتے ہیں اور نئی ریسرچ یہ ہے کہ اس کی مالہ پہننے سے بچے ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہوں گا اس درخت کے بارے میں دریا کو کزے میں بند کرتے ہوئے یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنہار راز ہے جیا پوتا کے مختلف لینگویجز میں مختلف نام ہیں مختلف زبانوں میں سے پترن جیوہ راکس برگاہی بھی کہتے ہیں ناکسیا پترن جیوہ بھی کہتے ہیں ہندی اردو میں جیا پوتا بھی کہتے ہیں پتر جیوہ بھی کہتے ہیں ذائقہ جو ہے اس کا میٹھا خوشک اور ترش ہے اس کی گری کی مقدار جو ایک سے تین گرام جبکہ جڑ کی مقدار جو ہے پانچ سے دس گرام تک استعمال کر سکتے ہیں ایسی خواتین جن کے بچے لمبی عمر پانا چاہتے ہوں ایسی خواتین جن کے بچے مر جاتے ہیں یا اسکاتے حمل ہوتا ہے تو وہ مگز پتے اور اس کی جڑ تینوں کا استعمال کرایا جاتا ہے ایسی خواتین کو جیا پوتا انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے بدن کو موٹا کرنے کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے مردوں اور عورتوں کے امراض مخصوصہ میں بہت مفید ہے سپرم کو بڑھانے میں بہت مفید ہے سپرم کو ایکٹیو کرنے میں بہت مفید ہے مادہ تلید کو پیدا کرنے میں بہت مفید ہے اطلاعام اور جریان میں بہت مفید ہے خواتین کے سیلان میں بہت مفید ہے کسرت ایام میں بہت مفید ہے اس کا استعمال جو ہے اس کا استعمال جو ہے اس کا پھل اگر پیس کر جو ہے آنکھوں میں بطور سرما لگایا جائے اور دوائی کے طور پر بھی یعنی تین گرام پھل جو ہے پیس کر پانی میں دیا جائے تو مادنی اور نبتاتی اشیاء کا زہر جو ہے وہ اتر جاتا ہے یعنی ایک سلائی سے دوسرا جو ہے خوراک سے آپ مادنی اور نبتاتی اشیاء کا زہر اتار سکتے ہیں جی آپ ہوتا جو ہے اس قاتحمل میں بہت مفید ہے اس قاتحمل ایسی خواتین جن کے بچے جو ہیں مر جاتے ہیں یا جو ہے حمل نہیں ٹھیر پاتا ابارشن ہوتا ہے یعنی دو تین ماہ کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو جی آپ ہوتا کی جڑ جو ہے چھے گرام صبح اور چھے گرام شام کو پانی میں کھرل کر کے اور دودھ ملا کر استعمال کریں تو ایسی خواتین کے بچے انشاءاللہ لمبی عمر پائیں گے اور زچہ کو جو امراض ہوتے ہیں خواتین کے وہ بھی نہیں ہوں گے زہریلے امراض میں جو ہے اس کا استعمال بہت مفید ہے زہریلے امراض ہوں تو پانچ گرام صبح اور پانچ گرام جڑ کا صفو بنا لیجیے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیجیے زہریلے امراض ختم ہو جائیں گے تیسرا ہے رسولی رسولی ہو تاؤن کی گلٹیاں ہو بغل میں گلٹیاں ہو جسم میں کہیں بھی گلٹیاں ہو بغیر آپریشن جو ہے اس اللہ کی نعمت سے علاج کر سکتے ہیں یہ بڑے بڑے حکمہ اور طبی مہرین کی ریسرچ ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹرز آپریٹ کا کہیں گلٹی کا تو آپ جیا پوتا کی گری سے جو ہے اس کی جڑ جو ہے لیب بنا کر وہاں کیجیے تو یہ گلٹیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ہاتھ کی ہیں بغل کی ہیں پاؤں کی ہیں جسم میں کہیں بھی گلٹی ہے جسم میں کہیں بھی رسولی ہے تو آپ کی رسولی بھی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی جیا پوتا کے پھل سے اس کی گری استعمال کی جائے کھانے کے لیے پانی میں پیس کر روزانہ ایک سے تین گرام اور بیرونی طور پر جو ہے لیب کیا جائے ناخنوں کے زخم جی ہے ناخن اگر آپ کے گل گئے ہیں سڑ گئے ہیں تو جیا پوتا کی گری جو ہے بیرونی طور پر آپ لیب کیجئے جہاں آپ کے ناخن کا مسئلہ ہے پاؤں کے ناخن کا مسئلہ ہے ہاتھوں کے ناخن کا مسئلہ ہے وہاں لیب کیجئے تو ناخن انشاءاللہ جو گل گئے ہیں سڑ گئے ہیں اس کا مرز کا ازالہ ہوگا زہروں کا علاج ہر طرح کے پوائزن کو ختم کرنے کے لیے پوائزن کے سیڈ ایفیٹ کو ختم کرنے کے لیے جیا پوتا کی گری کی لیب کیجئے بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر جیا پوتا تین گرام اس کی گری جو ہے وہ استعمال کیجئے تو زہروں کا خاتمہ ہوگا کسی بھی قسم کا زہر ہے سامپ کا زہر ہے بچھو کا زہر ہے کچھلے کا زہر ہے پارا کا زہر ہے سب ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے جو لوگ کہتے ہیں ہماری مادہ تولید نہیں بنتی مادہ تولید زائع ہوگی ہم نے دیر اج بہت زائع کیا ہے مردوں کے لیے تو ان کے لیے جو ہے جیا پوتا کی گری استعمال کریں اس کا مغز جو ہے تین گرام جتنا دودھ کے ساتھ لیجئے تو مادہ تولید کو پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے یہ میدہ کو صاف کرتا ہے میدہ کے مرازے میں بھی اس کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے اولاد کی عرضو کے لیے ایسے لوگ جو بے اولاد لوگ ہیں مرد بھی لیں اور خواتین بھی لیں جڑ کی مقدار جو ہے دس گرام تک اور گری کی مقدار جو ہے تین گرام تک لے سکتے ہیں تو اس سے اولاد کی عرضو بھی انشاءاللہ پوری ہوگی آپ سہبے اولاد بنیں گے جن کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہو اور ڈاکٹس نے یہ کہا کہ آپ کے سپرم کم ہے تو سپرم بڑھانے کا مجرب علاج ہے دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میرے لیکچرز